بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اے عزیب ابرشرہ کی جانب سے خوش آمدید موینل اسلام اسلامیہ جماع چہار پیارے بچوں اب ہم باب ہفتہ پڑھیں گے اس میں اسلامی تعلیمات اور رسل حضر کی تقاضر کے بارے میں جانیں گے نمبر ایک انوان ہے ہمارا اس میں صفائی کی ضرورت و اہمیت صفحہ نمبر 93-94 عزیز طلبہ اب ہم صفائی کی اہمیت و ضرورت کے متعلق جانکاری حاصل کریں گے حاصلات تعلیم اس سبقی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ صفائی کی ضرورت و اہمیت کو جان سکیں گے اپنے عدد کے محول کو سافت رکھنے میں بطور مسلمان اپنا کردار ادا کر سکیں گے اپنے محول کی صفائی کے مسائل سے اگاہی حاصل کریں گے اپنی عملی زندگی میں صفائی کے فوائد و اثرات سے اگاہ ہو سکیں گے اور اس کا احتمام کریں گے خاص الفاظ میں شامل ہے نجاست، اخوت، باطنی، مرغن، حیزہ پیارے بجو اسلام کی آمد سے پہلے یعنی اسلام نازل ہونے سے پہلے عربوں میں کئی اخلاقی بیماریاں موجود تھی وہ رہن سہن میں بھی ذابطے کی پبند نہ تھے یعنی وہ جب ان کا رہن سہن تھا ان کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ تھا اس میں بھی وہ کسی ذابطے کسی قانون کی پبندی نہیں کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں صفائی کا بھی کوئی خاص احتمام نہیں کرتے تھے اسلام میں لوگوں کے رہن سہن ہیں یعنی ان کے طور طریقوں کے اس کے اوپر بڑے اثرات، گہرے اثرات مرتب کیے ہیں اسلام نے روحانی پاکیزگی وطہارت کے ساتھ لوگوں کو حفظانِ صحت کے اصولوں سے بھی اگاہی دلائی ہے یعنی اسلام ایک مکمل پاکیزہ دین ہے جس نے حفظانِ صحت کے اصولوں کے مطابق لوگوں کو زندہ رہنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں اور انسانوں کو رہن سہن اٹھنے بیٹریں اور لباس پہننے کا صلیقہ بھی سکھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتہور شاتر الایمان ترجمہ پاکیزگی نصف ایمان ہے یعنی ہمارا آدھا ایمان ہماری پاکیزگی صفائی میں ہے دین اسلام نے ہاتھوں اور دانتوں کی صفائی پر خاص زور دیا ہے یعنی ہمارا دین ہمیں اپنے ہاتھوں اور دانتوں کی صفائی کے بارے میں بہت زیادہ تاقید کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دونے کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اس حالت میں سو گیا کہ اس پا چکنائی لگی ہوئی ہو اس نے اس کو نہیں دویا پھر اسے کچھ ہو گیا وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے اسلام نے پیاز لسن اور مولی جیسی بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں داہل ہونے سے منع فرمایا ہے یعنی یہ سب کھانے پینے کی چیزیں ہیں لیکن ان چیزوں کو کھانے کے بعد مو میں ایک بدبودار خوشبو پیدا ہوتی ہے اس وجہ سے ان چیزوں کو کھا کر مسجد میں داہل ہونے پر ان سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ان کی بدبود سے دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور ان کی طبیعت ناغوار اثرات مرتب کرتی ہے بہت سارے وابائی امراض صرف گندگی کی ہی وجہ سے پھیلتے ہیں یعنی ہماری بہت سے بیماریاں کسی کی ورے سے لگتی ہیں ہمارے گندے رہنے سے اگر ہم اپنے جسم اور محور کو ساف سترہ رکھیں تو ہم اپنے آپ کو وابائی بمانیوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اسلام نے وضوغ، غسل، مسواق، جسمانی طہارت کے جو طریقے بتائے ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے تو بہت ساری بمانیوں کے پھیلاؤں کو رکا جا سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صفائی اور پاکیزگی کو پنائیں گندگی پھیلانے سے اجتناب کریں یعنی پرہیز کریں کھانے پینے اور رہن سہن میں صفائی اور پاکیزگی اور نفاست کا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے گھروں اور محلوں کے باہر کورا کرکٹ کے امبار جو اتنے دھیر لگے ہوتے ہیں ان کو لگانے سے اجتناب کریں یعنی ان کو نہ لگائیں پیارے بچوں ہمیں ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی یعنی ہمیں جو نظر آنے والی چیزیں ہیں جیسے جسم لباس اس کے ساتھ ہمارے اندرونی صفائی ہمارے دل کی صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے دل سے نفرت تعصب منافقت اور دوشنی جیسی بیماریوں کو نکال دینا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خوبت کے ساتھ رہنا چاہیے ہمیں اپنے جسم اور لباس کے علاوہ اپنی ذاتی استعمال کے شیعہ مثلا ہفتے میں ایک بار ضرور ہاتھ پاؤں کے ناہوں تراشنے چاہیے کیونکہ ان میں میل جمع ہونے کی وجہ سے جراسین پرورش پاتے ہیں جو کھانے کے دوران پیٹ میں جاتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں ہمیں اپنے گلی محلے گھر کو سافت رکھنا چاہیے کورا گرکٹ کٹھا کر کے گلی میں نہیں پھینکنا چاہیے سافترے کپڑے پہنے چاہیے وقت پر ناہوں تراشنے چاہیے اپنے جسم اردگید کے محل کو بھی سافترہ رکھنا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دوئیں جسم کی صفائی کے لئے گسر کرنا چاہیے دان صاف کرنے چاہیے اردگید کے محل کو سافترہ رکھنا چاہیے کورا گرکٹ اور کچھرا مرکرہ جگہ پر ڈالنا چاہیے یعنی گلیوں میں کورا کو نہیں پھینکنا چاہیے پیارے بچوں تو اگر ہم اپنے محول کو سافترہ رکھیں گے تو ہمارا پیارا وطن بھی سافترہ نظر آئے گا اور ہمارا شمار بھی ترقی یافتہ ملکوں میں ہوگا امید ہے آپ بھی حفظان صحت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے صفائی کا خیال رکھیں گے سبق تاک کے لئے اللہ حافظ